دیکھئے بھارتی جنرل آٹھ دس سال پہلے تک تو یہ کہتے تھے کہ یہ یہ جو سرد ہے اس کو کٹا جائے چین کے ساتھ جو یہ ہمارا جو علاقہ ہے گلگت بلدستان کا اس میں آرمی جب چہے داخل ہو جائے اب کوئی یہ بات نہیں کہتا صحیح اب کیا ہے آپ آخ میں لچ گیا اپنا انڈیا دو لاکھ چینی ویل ٹرینڈ آرمی جو جس نے اس موسم میں تربیت دی گئی ہے سخت مشکے کی گئی ہیں چینی نسبتاً بہت سخت جان ہے انڈیا پہ لڑنے والے کون ہیں سکھ اور گھرکھا بہت اچھے سولیے تو یہ ہی ہیں کسی حد تک راجبوت لیکن یہ پچیس فیصد سکھ ہیں انڈیا آرمی میں اب آدھی کا تناسب تو ان کا دو تین فیصد سے زیادہ نہیں ہوگا تو وہ ناخش ہیں اچھا اچھا انہوں نے وہاں بے شمار تعمیرات کر لیں کتنے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا مودی نام نہیں لیتا جس طرح نواز شریف ہے انڈیا کا نام نہیں لیتا تھا اسی طرح اب وہ چین کا نام نہیں لیتا ہے اتنا ڈرہ ہوا ہے وہ کیا دعوے آپ کو یاد ہے کیا لہج ہے تھا مودی کا کہ میں نے یہ کہا پاکستان پر ہمراہ کر دو اور یہ اور وہ اور فلان اور کچھ بھی نہیں وہ رفتر رفتہ ایکسپوز ہو رہا ہے اگرچہ وہ اب بھی پاپلر ہے اس لیے کہ وہ تو ایک جذبتی نہ رہا ہے اکھنڈ بھارتکار ہندو طوا کا تو ظاہر ہے گل گل بلدستان میں وہ جو مہدی شاہ ہیں انہوں نے یہ کہنا کسی آدمی کا کہ میرے والد کو بھی استعمال کیا گیا یعنی ان کی پالیسز سے ڈس اگریف ہے وہ ڈاکٹر امجد ہیں یو مرزا ہیں شوکت کشمیری ہیں یہ انڈیا نے بہت سے لوگوں پر انویسٹمنٹ کی تھی اور اب وہ تفصیلات بتا رہے ہیں پریس کنفرسے کر کے ٹی وی سکرین پر کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق جب میٹنگز ہوتی تھی تو ہمیں پٹی پڑھائی جاتی تھی یہ کرے جنے وہ ہمیں مظاہر کرائے جاتے تھے اور مختلف جگہوں پہ حقوق کے نام پہ ایک تو یہ ہے کہ بتدریج انہیں حقوق ملے بھی جو پہلے ہی ملنے چاہیے تھے جو ان کا حق ہے اور مزید انہیں خود مختاری ملنے چاہیے کپیسٹی ان کی بڑھاتے جائیں اور انہیں بالکل جیسے اٹھارویں ترمیم کے اب آزاد کشمیر میں تو عصوبوں سے بھی زیادہ اختیارات ہیں اور بالکل ان کا حق ہے یہ کسی نے احسان نہیں فرمایا ان پر مہربانی نہیں کی اسی طرح گلگت بلدستان کے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود پاکستان کے ساتھ تعلق جوڑا یہاں تو ابھی کوئی لوگ سوئے ایسے افراد افری کا عالم تھا ماجرت ہو رہی تھی تو وہ ایک ایک کر کے یہ تحریکیں کمزور ہوتی گئیں آج کوئی یہ بات نہیں مانے گا با اس کے تمام تاریخی شوایط موجود ہیں کہ غفار خان کے قیادت میں باچہ خان جنہیں کہا جاتا ہے عبدالوالی خان نے پاکستان سے علید کی کمانصوبہ بنایا ناراض تو وہ بٹوست ہے پاکستان سے ناراض ہے سینکڑو آدمی کی ٹریننگ کی گئی جمعہ خلصوفی نے اس کی ساری تفصیلات کتاب میں بیان کر دی ہیں اب یہ تحریکیں کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائیں گے اچھا دوسری طرف کیا ہے یہ سی پیک کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے اور یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے یہ اس سے بہت زیادہ ہے کئی گناہ دراصل اس کی بہت سی جہاد ہے جب وہ پاکستان کے راستے ٹریڈ کر رہے ہوں گے اور فیول لے جا رہے ہوں گے تو وہ اس کی حفاظت نہیں کریں گے گوادر کی بندرگاہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے جو دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بن سکتی ہے گوادر سٹیڈیم کا بائی دوے بڑا چرچہ ہو رہا ہے اور ایک نئی سڑک کی کا فیصلہ کر لیا پاکستان اور چین نے بنانے کا وہ شہرائے ریشم ایک نہیں تھی شہرائے ریشم دو تھی ایک تو یہ ہے جو موجود ہے جو سکسٹی ون ٹو میں جس کا معاہدہ ہوا اور جو اٹھتر میں جا کے مکمل ہوئی جو دنیا کے سب سے اونچی شہرہ ہے اور بالکل منفرد شہرہ ہے ایسی مشکل سڑک دنیا میں نہیں ہوگی ایک ہے یار کنڈ ایک جگہ ہے سنگ کیانگ میں وہاں سے کشمیر کو ایک راستہ آتا ہے اب اس پہ دس میٹر یعنی اس سے چوڑی سڑک بنے گی یعنی کوئی اکتیس باتیس فٹ چوڑی سڑک بنے گی اور بڑی اچھی شہرہ ہوگی اب تو خیر ارث موے ایکوپمنٹ بھی بہتر ہے وہ زمانے میں تو اتنا اچھا وہ نہیں تھے مشینیں اتنے اچھی نہیں تھی اور اتنے وسائل ہی نہیں تھے اب تو چین کے پاس بے پناہ مسائل ہیں وہ وادی نیلم اور وادی اس طور کے درمیان سرنگ بنیں گے اور آگے سنگ کیانگ کا راستہ بنے گا یہ نسبتاً مختصر راستہ ہوگا اور کیا کہا تھا چینی صدر نے ایک سیکنڈ کے حکم پہ تیار ہو ایک سیکنڈ کے اندر تم کاروائی کرنے کے لئے تیار رہو تو وہ گلگت بلتستان میں انہوں نے سات سو پچاس آدمی ہمارا اب بھی جو نیٹورک ہے آئی ایس آئی کا وہ بہت بہتر ہے راہ سے باوجود اس کے کہ پہ در پہ بدلنے والی حکومتوں سے اسے نقصان بھی پہنچا ایک زمانے میں تو یہ دنیا کی نمبر ون ایجنسی کنسیٹر کی جاتی تھی اور سینئر بش نے کہا تھا اس کے پر کاٹے جائیں وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ بھئی تو بہت اتنی طاقتور ہو گئی ہے وہ معلومات جو ہیں بروقت مل جاتی ہیں سات سو پچاس آدمی انہوں نے ٹرینڈ کرنا تھے بلوچستان کے لیے بلوچستان کے لیے اس کی پہلے سے پیشبندی کر لی گئی یہ عمران خان صاحب کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کام بھی ہوتے رہنا چاہیے ضرور تقریریں نہیں ہونی چاہیے بڑی مشکل سے کچھ ٹیکسٹائل کے لیے اس کے لیے کیا ہے اچھے امریکی پریشان ہے اس صورتحال سے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا بحر ہند میں اور بحر القائل میں انڈو پیسیفک ریجن جو ہے اس میں ان کی مدد کرے وہ فوجی اعتبار سے پھنس گیا دو ڈوین ناروین انڈیا منتقل کی گئی ہے اور پاکستان کے سردوں سے منتقل کی گئی اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ امریکیوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان سی پیک کو میرا خیال آپ کوئی زیادہ تنقید نہیں کر رہے اور اعلان نہ بھی کریں تو انہیں تسلیم کر لے کہ چین کے ساتھ ہی جانا پاکستان کو اور تو کوئی option نہیں ہے ظاہر ہے انڈیا کی بالادستی تو نہیں تسلیم کر سکتا اور دو حلیف تو نہیں آپ کے ہو سکتے یعنی بیاکک چین اور امریکہ تو حلیف نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے ممکن نہیں ہے وہاں پہ آپ دونوں بڑی خوبت وہ جب آپ یمن پہ آئیں گے تو میں ذرا تفصیل سے بیان کروں گا کہ چین کے اوبرنے سے کیا تبدیلیاں دنیا یمن کے حوالے سے آپ کن لگتا ہے بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی development ہو سکتی ہے یمن جنگ سے جو الہدگی کا اعلان کیا امریکہ نے نہیں ہو گئی اور اسلحہ بھی فراہم نہیں کیا جائے گا جن ممالکی حوالے سے ممات کر رہے ہیں نہیں دیکھیں صرف ایک سادہ سا اعلان نہیں ہے اہم بات یہ نہیں ہے کہ جو بائیڈن نے یہ اعلان کر دیا کہ سعودی عرب کی مدد نہیں کی جائے گی اہم بات یہ ہے کہ فوراں ہی سعودی عرب نے اس پوزیشن کو قبول کر لیا اور یہ اشارہ دیا کہ مفاہمت ہونی چاہیے ایران کے معاملے میں بھی ان کا اٹیچیوڈ ہی ہے پاکستان کا میں پہلے ارز کر چکا وہ نہیں چاہتا ہے ایسی نوبتہ ہے کہ پاکستان اس بات پر مجبور ہو جائے کہ چین کو یہاں پہ اور زیادہ سہولتیں مہیا کر دیں کوادر میں یہ کہیں اور ملک میں اور بیسے کوئی اس کا اندیشن نہیں ہے چینی بڑے مہتات ہیں ہم بھی مہتات ہیں اس معاملے میں امارات کو ایف تھرٹی فائیو سمیے جو صرف ایزرائیل کو تیارے دیئے ہیں امریکیوں نے بہت سے اسلحہ جو فرام ہونے والا تھا وہ جو بائیڈن نے رک دیا دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے معاملے میں اب وہ یہ تو نہیں چاہتے کہ ایران بالکل ہی چین کی گود میں گر چاہے چار سو بلین ڈالر کی انویسٹیو بریکی تو نہیں کر سکتا چھوٹی انویسمنٹ نہیں ہے یہ بہت بڑی انویسٹیو پھر ان کی درسری ہے سنٹرل ایشیا بھی ہے سنٹرل ایشیا بہت اہم ہے کہ اصل دشمنی تو روس کے ساتھ ہے اگرچہ نئی سببندی تو چین کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ کہا جاتا اب یہ ایک یونی پولر ورلڈ ہے اور یوک و فاما کیا نام ہے اس کو اس نے کہا تھا انڈ اف ہسٹری اب دنیا میں سرمایہ درن نظام ہوگا اور یہ ہوگا وہ کون جانتا ہے جی آنے والا کل کیا لائے گا اب یہ ایک بدل اب انیشیٹیو چین کے پاس ہے امریکہ کے پاس نہیں ہے اچھا اس میں ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ سعودی عرب کی علاقے میں جو اہمیت تھی وہ کم ہو گئی اس اعلان کے بعد نہیں یہ مسلسل کم ہو رہی ہے نا وزیر خارجہ بھی ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کہا نا کہ اب اور پیسے نہیں مانگ رہے ایک بلین ڈالر تو مانگے تھے کٹ مرے پیسے پیسے واپس کر کیا بچ گا نا ترجہ ملابہ اب چائنا مل گیا نا اچھا دوست اتنے قریبی تعلقات ہیں چائنا مل گیا نہیں وہ تو ایک بلین ڈالر واپس کیا باقی دو بلین بھی وہ تقاضہ کر رہے تھے لیکن اب اس سے دسوردار ہو گیا اچھا ایران کے ساتھ ری نگوشیٹ کر سکتے ہیں وہی ایٹمی امریکہ کو تو ہی سوٹ کرتا ہے اس لئے کہ اسرائیل کے پاس تو نفرت کے سوا کچھ نہیں ہے لیکن امریکی تو یہ چاہیں گے کہ حد سے زیادہ آگے نہیں جائے ایران اس کے ساتھ رابطہ رہے اور جو بائیڈن نے جو بات کی اس میں اہم ترین نکتہ یہ ہے اس نے یہ کہا کہ ہم اپنا عالمی کردار بحال کریں گے not in these very words مطلب یہی ہے یعنی اس نے تو دیکھے نا محولیات کے عالمی معاہدوں سے بھی الہت کی اختیار کر لی یورپی یونین پر بھی اتنا دباؤ ڈالا کہ انہوں نے چین کے ساتھ بے شمار معاہدہ کر لی ہے انویسٹمنٹ کے تو اب وہ عالمی کردار اپنا بحال کرنا چاہتا ہے جو بائیڈن ایک منجہ ہوا سیاستدان ہے ہمیں کوئی زیادہ توقعات اس لئے نہیں رکھنی چاہیے کہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکٹ ہے آچھا یہ یمن میں وقت ختم ہو گیا کاروائی جو ہے وہ برطانیہ امریکہ اور اسرائیل بھی فضائق میں شریک ہوتے تھے دنیا بدل رہی ہے انیشیٹیو چین کے پاس ہے اب امریکہ کے پاس نہیں